بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دیسی ہیلتھ ٹی وی دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی امپورٹڈ ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو ویٹ لوس کے حوالے سے ہے انشاءاللہ سیون ڈیز میں اگر آپ اپنے ویٹ کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی شادی نزدیک ہے وہ موٹے افراد جو اپنے موٹا پہ سے تنگ ہیں اور ان کی شادی نزدیک ہے وہ اس ویڈیو کو ہرگز دیکھنا نہ بھولئے کیونکہ آج کی ویڈیو پچھلے تمام ویڈیوز کی ریکارڈ انشاءاللہ توڑے گی کیونکہ یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو 110% ورکنگ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے بڑوں سے یہ ٹوٹکا آج آپ تک پہنچ رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں جان لیتے ہیں صرف دو انگریڈنٹس ہیں اور دو انگریڈنٹس سے ہم آسان فہم ایک ریمیڈی بنانے والے ہیں تو آئیے چلتے ہیں شروع کرنے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے لیسن لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار پھلیاں لیسن کی ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کو آپ لوگوں نے بنانا کیسے ہے فصلی آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جو لیسن ہیں ان کو آپ لوگوں نے باریک کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے پروسیس آپ لوگ دیکھ لیجئے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بالکل باریک کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اس شیپ میں اب نیکسٹ آپ لوگوں نے صرف ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کو بنا لینا ہے بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے جب آپ لوگوں کو میں استعمال کا طریقہ بتاؤں گا تب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ورک کرے گا آپ کی باڈی کے اوپر ٹھیک ہے سیکنڈلی آپ لوگوں نے لینا ہے دوستو یہ ہانی ٹھیک ہے میں نے بہت اچھی کمپنی کا یہ ہانی لیا ہوئے ٹھیک ہے بہت ہی خالص ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہانی ایڈ کرنا ہے اس میں ہانی آپ لوگوں نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو لیسن کے ٹکڑے ہیں یہ اس میں بگوئے جائیں ٹھیک ہے سارے اس میں تر ہو جائیں یہ آپ دیکھیں ڈوب گئے ہیں سارے بیچ میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا ہاتھ سے بھی مکس کر لینا ہے اب یہ بگوئے گئے ہیں اب نیکسٹ پروسیس یہ ہے آپ لوگ غور سے سنیے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت محنت کر کے بنا رہا ہوں اور بہت ہی جو انفرمیشن ہے وہ کلیک کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے یہ اٹھا کر کنٹینر یہ باول اٹھا کر آپ لوگوں نے جس باول میں بنایں گے یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا برطن ہے جس کا موہ پر سے بند ہوتا ہو اس میں آپ لوگوں نے رکھ کر اس کو ایسے دھام لیجئے برطن کو دھام کر آپ لوگوں نے اس کو روم کی ٹیمپریچر کے مطابق اس طرح سے بند کر کے اس کو رکھ دینا ہے ایک ویک کے لئے ایک ویک تک یہ پڑھا رہے گا روم کی ٹیمپریچر کے مطابق پھر اس کے بعد جو لیسن کا جو ارک ہے جو ایک خاص قسم کا اپنا ایک جو تاثیر ہوتی ہے وہ ہانی میں نکل جائے گی ایک ویک کے بعد اس کی شکل بلکل چینج ہو جائے گی آپ لوگوں نے ایک ویک کے بعد اس کو نکالنا ہے اور اس طرح سے ایک چمچ شہد سے بھری ہوئی شہد سے لطپت یہ ایک چمچ اپنے موں میں ڈالنی ہے اور اس کو چبا کر کھا لینا ہے شہد ایڈ ہوا ہے آپ کے ذائقے کو کڑوات میں نہیں بت لے گا مٹھاس ہی رہے گی لیکن ہلکا سا ٹیسٹ تو چینج ہو گا آپ کو بتا ہے بیچ میں لیسن بڑھ رہا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک چمچ روزانہ سات دن تک یوز کرنی ہے ڈائیٹ کا خاص خیار رکھنا ہے ڈائیٹ میں وہ چیزیں یوز نہیں کرنی بلکل بھی جن میں فیٹس ہوں نارمل ڈائیٹ کھائیے کوشش یہ کریے کہ ویجٹیبلز کا استعمال بڑھا دیں ایک سیب روزانہ کھائیں صبح شام اس کے علاوہ پانی بہت زیادہ پیئیں نیم گرم کر کے پیئیں تھنڈا نہیں پینا گلہ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد واک لازمی کریں دوستو اس ٹرنگ کو یوز کریے اس ٹرنگ سے نہ صرف آپ کا مٹاپہ کم ہوگا بلکہ مزید جو گندی بیماریاں ہیں وہ آپ کو نہیں لگیں گی ان میں سب سے پہلے بی پی ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کم عمری میں ہی ختم گر دیتی ہے ٹھیک ہے دوسرے دل کے مسئلے ٹھیک ہے جتنی بھی ہرٹ پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوں گی جب خون ایک لیمٹ میں رہے گا نہ گاڑا ہوگا نہ پتلا ہوگا تو آپ کو دل کی بیماریاں بھی نہیں لگیں گی اور آپ کی وینز جو دماغ کی وینز ہیں وہ بھی صحیح تنکیہ سے کام کریں گی تو اس طرح سے آپ استعمال کر کے آپ لوگ بہت زیادہ پینیفٹ حاصل کر سکتے ہو اس ویڈیو سے ویڈیو پسند اگر آئے تو اس کو ہر اوز اپنے احباب رشدار سے شیئر کریے جس کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس دوست سے شیئر کریے جو موٹا ہے اور اس کو آپ پتلا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوستو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لازمی اس کو یوز کریے گا اور پھر مجھے ریزلٹس بتائیے گا انشاءاللہ آپ کو کتنا فرق پڑا ہے ملتے ہیں نیکسٹ کی سی اچھی ویڈیو میں میرے چینل دیسی الٹرکس کو لازمی سبسکرائب کریے دسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ میرے چینل میں جا سکتے ہیں دیسی الٹرکس کو بھی سبسکرائب کریے اور ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکسٹ کی سی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ